پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی پرستوٹی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ پھرتے ہو ایسے کھڑوں سورج برمھان کے یہ بن جارے پھرتے ہو ایسے کھڑوں سورج برمھان کے یہ بن جارے پھرتیوں کے بھوور بہتے ہیں انگنت ہیں سمجھ کے لارے اور نیلہ کا ایک موتی کہتے ہیں زمین ہم سارے چھوٹی سی بھوم سی دھرتی تاغر سے کہیں گہری ہے آکاش کی گنگا میں یہ بجرے کی طرح بہتی ہے آکاش بہتو چاہے دیکھیں تو آپ کا تیلیگرام آیا ہے تیلیگرام کس کا ہے ہے ارے ایسراؤنو بھی کانفرینس کے لیے مجھے اٹی جانا ہوگا ڈاکٹر کوین ساروک کا چلی گا ہمیں پاپا میں بھی آپ کے ساتھ سوزی چلوں گی مجھے نیجی چل اس کو دیکھنا ہے پاپا تو کانفرینس میں جا رہے ہیں نا وہ کے لیے وہاں کیا کریں گی تم بھی چلی چلو نا مسئلہ چینج ہی ہو جائے گا نا بابا نا تم دونوں ہی ہو آب مجھے کر میں کتنا سارا کام پڑا ہے تمہاری ممی ٹھیک کہتی ہے بیٹے تم وہاں کے لیے کیا کرو گی ہاں اگر تمہارا کوئی فرین چلنے کو تیار ہو جاتا تو بہت دوسری تھی میں انترے اس کو بناوں اب ٹھیک ہے اس کے ممی ٹائٹی کو اگر از راز نہیں ہے تو پیرا تین ہو چلتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ابھی اس کو پونٹ کرتی ہوں اوکے ہلو انترے ہمیں اولکا بول رہے ہوں ہلو اولکا میں آن پاپا اونٹے جا رہے ہیں ریڈی ٹلیسکوپ دیکھنے تو بھی آئے گا بہت دوسری ایک منت میں مامی سے پوچھ جاتا ہوں ہاں مامی نے کہا میں تمہارا ساتھ آ سکتا ہوں اچھے سیٹ کہتا میں پاپا کو بولتی ہوں کی تو آ رہا ہے موسیقی 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 وہ دیکھو وہ رہا ریڈیو ٹیلیسکوپ پاپا کیا یہ ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے پر اس کا گومبچ کا ہے اور اس پہ تو صرف تار ہی تار دکھائی دے رہے یہ ریڈیو ٹیلیسکوپ نہیں بیٹے اینٹینہ ہے جیسے تمہارے ٹرانزیسٹر کا اینٹینہ ہوتا ہے وہ ریڈیو ویبز کلیکٹ کرتا ہے اور پھر تمہیں ریڈیو پر ساؤنڈ سنائی دیتا ہے چاہے وہ گانہ ہو یا نا تک بغیرہ ہو سمجھ میں آئی بات اوہ مائی گاڈ کتنا ٹائم ہو گیا مجھے کانفرنس میں بھی پہنچنا ہے اور تم لوگوں کو نہانا دھونا ہے ناشتہ کرنا ہے اور اس کے پاس تم لوگوں کو مجھے ڈاپٹر کووین ساروپ سے ملوانا ہے چلیں موسیقی باتhmen باتھے ہیں پتا جی کب ہیں اگر پتا جی ہیں کوئی باتھے ہیں اگر پتے ہیں آپ باتھے ہیں باتھے ہیں آب بیٹھے ہیں شکریہ بچے کو بھی لے کے آئے ہیں جیسے یہ کہ کانفرنس کا ملتے ہیں اور ان کو پتا لگا کہ میں وچھا جا رہا ہوں تو ضد پکڑ نہیں کہ ہم بھی وچھا چلیں گے ریڈیو ٹیلیسکوپ دے کیے یہ بہت اچھا کہ آپ نے ان کو لے کے آئے اور ان کو ریڈیو ٹیلیسکوپ وہ تو کوئی پروبلم نہیں ہے میں ایسا ہے میں تھوڑا ان کو سمجھا دیتا ہوں اور پھر کوئی اور دکھا دے گا ان کو ڈیٹیل میں تو بچوں ایسا ہے کی رات کو تم آکاش میں دیکھتے ہو بہت تارے دکھائی دیتے ہیں یہ تن کو سن کے بہت آسچر رہ ہوگا کسی کسی تارے سے ریڈیو ویپس بھی آتی ہیں ان میں ریڈیو سلون کا میوزک نہیں آتا ہے لیکن وہ نیچرل ریڈیو ویپس آتی ہیں کبھی تیز کبھی ہلکی تو ان کو دیکھنے کے لئے کدھا سے آتی ہیں کن تاروں سے آتی ہیں ان کا کیا آکاش ہے ان میں الگ الگ جیسے چندرما گول ہوتا ہے وہ بہت سے ان کے الگ الگ آکار ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم کو بہت بڑا ریڈیو ٹیلیسکو بنانا پڑتا ہے تو اس کو ریڈیو ویپس کو سمجھنے کے لئے ہم نے ایک بہت بڑا ٹیلیسکو بنایا 20 سال پہلے میں نے یہ ایک وشیش پرکار کا ٹیلیسکو بنایا ایسا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے تو اس کو آپ کو دکھانے کا میں کرتا ہوں بڑا ٹیلیسکو بنایا ٹیلیسکو بنایا ٹیلیسکو بنایا ہی بھائی سب ارشالی یہ دکٹر اربانو پرکاش کی لڑکی ملکا ہے اور اس کا دوست انترکشن دکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو ریڈے ٹیلیسکوپ دکھا دینا نندیش اب میں ان بچوں کو سب دکھا کے لاتی ہوں آپ تھوڑی دیر کے بعد آ کر ان کو لے جانا اوکے اب ہم سب سے پہلے انٹینہ دیکھیں گے اس کے بعد مورل روم میں جائیں گے اور اس کے بعد کنٹرول روم میں آنتی مجھے بہت خون لگ لی ہے اوہو آپ کا سویٹر کہا ہے گیسٹ ہاؤس میں اچھا بابا ٹھیک ہے اب ہم گیسٹ ہاؤس میں جا کر آپ کا سویٹر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انٹینہ دیکھنے جائیں گے ٹھیک ہے چلو یہ دیکھو ریڈیو ٹیلیسکوپ ہاں آنتی اتنا بڑا ٹیلیسکوپ ہاں لاکھوں سال پہلے ستاروں سے نکلی ہوئی یہ ریڈیو بیوز پکڑنے کے لیے یہ ٹیلیسکوپ اتنا لمبا ہوتا ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری پرتھوی سورج کے آس پاس چکر لگاتے نو گرہوں میں سے ایک ہے سورج ایک پرکار کا نقشتر ہے ہماری آکاش گنگا کے کروڑوں نقشتروں میں سے ایک اور اسی پرکار الگ الگ آکاروں کی کروڑوں آکاش گنگائے ہیں جو ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں سب سے دور کی آکاش گنگائے تو واسطف میں اتنی زیادہ دور ہے کہ تین سو ہزار کلومیٹر پرتیس سیکنڈ کی گتی سے چلتے ہوئے بھی ان کے پرکاش کو ہم تک پہنچنے میں کروڑوں سال لگ جاتے ہیں ان دور بینوں کے پریوک سے اب تک انسان کی آنکھوں نے سریشتی کے بارے میں بہت کچھ دیکھ اور جان لیا ہے لیکن جو دیکھتی ہے اس روشنی کے علاوہ یہ آکاش نکشتر دوسری طرح کے ریڈییشن بھی پرسارت کرتے ہیں یہ ریڈییشن آدمی کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھے جا سکتی لیکن اور کئی تکنیکیں ہیں جن کے دوارہ انہیں جانا بھی جا سکتا ہے اور ریکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے دیش کی ایک مہان ویگیانک ہیں ہمارے پروفیسر جن سے تم لوگ ابھی ابھی ملے تھے جنہوں نے ویگیانکوں اور انجینروں کے ایک اتساہی دل کے ساتھ دنیا کے اس سب سے بڑے ٹیلیسکوپ کو بنانے کا ذمہ اٹھایا اس کے لئے آوشک تھی ایک ایسی جگہ ہے جو ریڈیو کے شو شرابے سے دور ہو اور پرتھوی کے ڈھلان والی ہو جو انہیں مل گئی اوٹی کے پاس نیل گری پہاڑیوں کی سندرتہ سے گھیری ہوئی اس جگہ 1967 میں کام شروع ہوا تھا وششت کارے کشلتا اور لگبک 400 ٹنز ٹیل کے پریوک سے یہ وشال یندر آکار گرہن کرنے لگا یہ ٹیلیسکوپ پوری طرح سے کام میں لانے یوگی ہو گیا اسے اوٹی ریڈیو ٹیلیسکوپ کہتے ہیں اور بھارت میں سامائیک ویجیان کے اتحاس میں ہمارے لیے یہ ایک پرتشتھا اور گورو کا چنہ ہے یہ ٹیلیسکوپ چوبیس پیرابولک فریمز کا ہے جو اتر دکشن دشا میں آدھے کلومیٹر کے دائرے میں ایک سمان پھیلے ہوئے ہیں چلو اب ہم مورل روم میں جاتے ہیں چلو دیکھو بیٹے اب ہی جو ہم نے باہر بڑا ریڈیو ٹیلیسکوپ دیکھا اسی کا ہی چھوٹا مورل ہے آنٹی یہ خیلتا نہیں ہاں ہاں کیوں نہیں دیکھو آنٹی یہ کس طریقے سے گھومتا ہے دیکھو اولکا آپ کو تو معلوم ہی ہے ہماری جو پرتشتھوی ہے وہ پشتھم سے لے کر پورپ کی اور گھومتی ہے یہ ریڈیو ٹیلیسکوپ کسی ایک ہی تارے پر کیندرت کیا جاتا ہے اور ریڈیو ٹیلیسکوپ اس تارے کے ساتھ پورپ سے لے کر پشتھم کی اور گھومتا ہے آنٹی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی وہ کونسی ریڈیو میں اس تو دکھائی نہیں رہی تھی اس کا خوش کس نے کیا آم میں بتاتے ہوں آکاش نکشتروں سے آتی پراکرتک روپ سے ادھپن ریڈیو ترنگوں کا اتھیان کرنے کے لیے بھی اتھیک بڑے دشا سوچک اینٹینہ اور اتھیک آدھنک ریسیور کی ضرورت ہوتی ہے ریڈیو ایسٹرونومی کے ویجیان کا جن 1931 میں ہوا تھا جب امریکہ کے ایک ریڈیو انجینئر کارل جانسکی نے یہ محسوس کیا کہ ان کی کمیونکیشن اینٹینہ ہماری آکاش گنگا کے بیچ سے لگاتار سنکیت پراپت کیے جا رہی ہے آج کھگول شاستر کی لگ بھگ ہر پکش کے اتھیان میں ریڈیو ٹیلیسکوپ کے بینہ کام نہیں چل سکتا اسی وجہ سے اس تارے سے آنے والی ریڈیو ویبز اسی ٹیلیسکوپ دوارہ کنٹرول روم میں جاتی ہیں چلو میں آپ کو کنٹرول روم دکھاتی ہوں موسیقی یہ ہے کنٹرول روم پرانٹی وہ ریڈیو ویبز یہاں کیسے آتی ہے دیکھو ابھی جو ہم نے انٹینہ کے نیچے بڑی بڑی کیبلز دیکھی نا وہ کیبلز یہاں تک آتی ہیں اور انہی کیبلز دوارہ وہ ریڈیو ویبز اس کنٹرول روم میں پہنچتی ہیں اس ٹیلیسکوپ دوارہ پراپت سنکیت بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اس لیے انہیں بہت سمویدن شیل اور آدھونیک ریسیوروں میں کئی کروڑ گناہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ سنکیت انت میں کاغس کلم والے ریکارڈز یا میکنیٹک ٹیپز پر بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں وہ پہاڑی جس پر یہ ٹیلیسکوپ ستھت ہے وہاں ایک ایسی ڈھلان ہے جو اس تھان کے بھاؤگولک اکشانچ کے بلکل برابر ہے یعنی اوٹی پر لگ پک گیارہ ڈگری کے آس پاس اس سے ٹیلیسکوپ کی اتر ڈکشن دھوری پرتوی کے گھومنے کی دھوری کے سمان آنطر ہو جاتی ہے پر آنٹی یہ ریڈیو ٹیلیسکوپ کیسے گھومیا جاتا ہے یہ جو سوچز ہے نا ریڈیو ٹیلیسکوپ کو انہی کے دوارہ کنٹرول روم سے گھومیا جاتا ہے یہ آدیش کمپیوٹر دوارہ دھی اپنے آپ دیے جا سکتے ہیں یہ کمپیوٹر ٹیلیسکوپ سے آنے والی بہت زیادہ جانکاریوں کو ریکارڈ اور پروسس کرنے کے لیے بھی بہت اپیوگی ہوتا ہے اپٹیکل ٹیلیسکوپ کی جانکاری کو اور لیس بنانے والی آوشک سوچنائے دینے کا لاوہ اس ریڈیو ٹیلیسکوپ نے خواسارس اور پلسارس جیسے بلکل نئے نقشتروں کی خوج میں بھی سہیوگ دیا ہے خواسارس پرتوی کے سب سے دور کے نقشتر ہیں جو اکٹھی سو آکاش گنگاؤں سے بھی اتھک چمک سکتے ہیں اوٹی میں ایک مہتوپون ریسرچ پروگرم چلایا جا رہا ہے ریڈیو آکاش گنگاؤں اور خواسارس کا چندر گرہنوں کی پدھتی سے اتھہین اس میں ایسا ہوتا ہے کہ چندرمہ آکاش میں ادھک دور کی الگ الگ آکاش گنگاؤں کے سمبند سے گزرتا چلا جاتا ہے یہ کسی ریڈیو آکاش گنگاؤں سے آتے سنکیت روک دیتا ہے جیسے ہی چندرمہ دیکھنے والے کی درشتی ریخہ سے پرے ہٹ جاتا ہے یہ سنکیت کچھ سمیے بعد پھر اُبھرنے لگتے ہیں آکاش میں ریڈیو آکاش گنگاؤں کا ستھان اور آکار دونوں ہی آکاش گنگاؤں سے آتے سنکیتوں کے غائب ہونے اور پھر پرکٹ ہونے کی صحیح پرکھ کر کے صحیح صحیح نردھارت کیے جا سکتے ہیں اس تقنیق کے پریوگ سے ویجیانکوں نے اوٹی میں سیکرو ایسی ریڈیو آکاش گنگاؤں اور خواسارس کا اتھیان کیا ہے جن کے بارے میں بہت پہلے سے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا چونکہ دور کی آکاش گنگاؤں کی ریڈیو ترنگیں اور روشنی ہم تک کروڑوں سال کے بعد پہنچتے ہیں ہم ان آکاش گنگاؤں کو اسی روپ میں دیکھتے ہیں جبکہ سرشتی پہلے بنی تھی الگ الگ دوریوں کی آکاش گنگاؤں کے ادھیان کے دوارہ کوسمولوجی کو سمجھا جا سکتا ہے جسے سرشتی کے اُدھبھاف اور جن کا ویجیان کہا جاتا ہے اس کشیتر میں اوٹی کے ویجیانی کو نے بہت ہی مہترپون یوگدان دیا ہے دکھائے آپ نے انکو دکھاتا ہوتی ہے سر پر اُلکہ کچھ ڈاؤٹ ہے اُلکہ کیا ڈاؤٹ ہے لیکن انکل جو آنٹین آزم نے فوٹو میں دیکھے ہے وہ تو گول ہے پر یہ تو لنبا ہے وہ کیوں اُلکہ ٹیلسکوپ بہت الگ الگ پرکار کے ہوتے ہیں اُلکہ ٹیلسکوپ ایک ہم نے ویشیش پرکار کا بنایا تھا بہت کم پیسے میں لیکن بہت پارفول اب ہم ایک نیا پروجیکٹ بناتے ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑا ٹیلسکوپ ہوگا لانگ ویولینز کے لیے جیسے میٹر آپ کا ٹیلیویزن کا ویولینز ہوتا ہے ریڈیو کا ویولینز ہوتا ہے ریڈیو ویبز کی بھی الگ الگ ویولینز ہوتی ہے تو ہم اس کو جائنٹ میٹر ویو ریڈیو ٹیلسکوپ بولتے ہیں جی ایم آر ٹی میں بتاؤں گا وہ گول ہیں لمبے ٹیلسکوپ میں جیسے اوٹی کا ہے اس میں بلیکن بھائی تاریکے کی پکچر آتی ہیں لیکن اگر ٹیلسکوپ گول ہو پیرابلیک دیش اس میں پوائنٹ فوکس ہوتا ہے اس میں ہم کلر پکچر لے سکتے ہیں میں دکھاؤں گا آپ کو کلیے اکاش میں کروڑوں اکاش پہنے آئے وہ اکاش جنگا میں کروڑوں تارے ہیں کہ کہاں سے آئے سب برہماند کیسے بنا تو بیگ بینگ تھیوری ہے بیگ بینگ تھیوری سے مطلب یہ ہے کہ کسی بہت دسو کروڑ سال پہلے یہ تمام برہماند اکھالی بندو جیسے اور بندو سے وہ ایکسپلوزن ہوا تو اس میں پہلے ہائیڈوجنگ گاز پنی اور وہ کافی گرم تھی کروڑوں ڈگری سینٹیگری ٹیمپریچر تھا برہمان بھارتا چلا گیا گیس تھنڈی ہوتی چلی گئی تو گیس کافی تھنڈی ہو گئی تو اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس میں گولے بن گئے وہ گولے کنڈنس ہوتے ہوتے پھر میں بات میں تارے بن گئے تاروں میں سینٹر میں اٹامی کے ناجی جیسے ہائیڈوجنگ ہے سیلیم میں ہو گئی تو اس تاریز باہ لیکن تاروں بننے سے پہلے کیا تھا اس کو ہم لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے تھیوری بات دوسری ہے لیکن سائنس میں اوبزرویشن اور ایکسپریمنٹ سب سے جاڑا امپورٹن ہے تو ہم جیمارٹی اس ایکسپریمنٹ کے ٹیسٹ کرنے کے لئے بناتے ہیں جب ہائیڈوجنگ گیس کے گولے بہت تھنڈے تھے اس میں خالی ریڈیو ویس آتی تھی اس میں اور اوشن ہی نہیں آتی تھی کیونکہ بہت تھنڈے ہیں اور وہ ریڈیو ویس میٹر ویویلنس پہ آتی ہیں ایک ٹونٹی ون سنٹی میٹر ریڈیشن بولتے ہیں وہ میٹر ویویلنس پہ شفٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لئے ان ریڈیو ویس کو پکڑنے کے لئے ایسا آج کل دنیا میں ہم نے کوئی ریڈیو ٹیلیسکوپ اتنا پاورفول ہے نہیں اس لئے ہم نے ایسا ویچار بنایا کہ ہم ایسا ایکسپریمنٹ کیوں نہیں کریں کہ یہ جو بڑا ایمپورٹنٹ ایکسپریمنٹ ہے ہم اپنا ہندوستان میں کرسکے ہیں اب یہ آپ دیکھئے پورا دش 45 میٹر ڈائی میٹر کا پرابلک دش بنا ہوا ہے ایسے ایسے تیس اینٹینہ ہیں اور یہ تیس اینٹینہ پچیس کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ تاروز طرف گھومتے ہیں الیکٹرک موٹر سے اور ان سے سب پچیس کلومیٹر سے جو ریڈیو ویرس آتی ہیں ہم آپٹیکل فائیبر سے جو بڑا بال جیسے پتلا گلاس کا فائیبر ہوتا ہے اس کو انڈرگراؤنڈ کےبل سے ہم ان کو ریڈیو ویرس ایک لیبارٹری بیلنگ میں لاتے ہیں جس میں کروڑو ٹرانزیسٹرز اور آئیسیز کے ساتھ ریسیور بناتے ہیں ہم لوگ اور اس سے پھر کمپیوٹر سے ہم موتکچس بنائیں گے بچو آپ میرے سے آپ ایسا سوال پوچھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری جگیاسہ بڑھے گی کہ ہمارا برہمان کیسے بنا اور ہم لوگ کیسے آئے اس میں اور ہمارا تارہ کیا ہے آدمی کی جگہ کیا ہے برہمان میں لیکن جگیاسہ کے علاوہ ہمارے سائنٹیسٹ ریسرچ کر سکیں گے ڈسکوریز کریں گے نئے نئے انو سندھان کریں گے اس سے دیش کا نام ہوگا موسیقی 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 بہو دیکھو تو کون آیا ہے بہا آئی صاحب موسیقی موسیقی پمی آپ لوگ آ دیں مجھے دادا جی آپ کم آئے ہیں میں پرسوں آگ بیٹی آ بنا پتا جی بنا پتا جی تم نے بچوں سے کیا پرامس کر دیا بلکل پتا جی آپ جائے تو پوچھ لیجے بنا پتا جی پتا جی پیلس کو کس نے دسکور کیا اس کے استعمال کے طریقے کون کون سے ہیں بھارت ہی نہیں دنیا بھر کے بڑے بڑے ٹیلسکوپوں کی انہیں جانکاری تھی اور جب کونفرنس کے لیے مجھے اوٹی جانا پڑا تو اولکا نے زد پکڑ لی کی ہم بھی اوٹی جائیں گے تو ان کی زد کے ساتھ میں مجھے جھکنا پڑا اور پھر اولکا اور انزد کے ساتھ ہم اوٹی گئے اور اوٹی میں میں نے انہیں ریڈیو ٹیلسکوپ دکھانے کی یہی نہیں نکٹ بھوش میں جو بھارت میں جائنٹ میٹر ریڈیو ٹیلسکوپ بننے والا ہے اس کی جانکاری کی بیوستہ بھی انہیں کروا دی اور انہوں نے وہ جانکاری بھی حاصل کی اور اس طریقے سے میں نے اپنا پرامیس پیتا جی پورا دی آپ لو کھالی باتوں سے پیٹ بھروگے یا پھر کھانا بھی کھاؤ گے ہاں بہو تھکے آرے آئے ہیں انہیں کھانا تو کھانے ہی چاہیئے چھلو ہاتھ مو دھولو میں ابھی کھانا لگاتے موسیقی 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 موسیقی